ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی ڈی ایس کے لئے ایک جو نیا آرڈر آیا ہوا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گا اور یہ سپسیفکلی جو آرڈر آیا ہوا ہے وہ کمپنشیشن سے ریلیٹڈ آرڈر ہے اور اس میں جو ہے اس لیٹر میں ہم بات کریں گے کیا کیا ہم مین پوائنٹس مینشن کیے گئے ہیں کس طریقے سے کمپنشیشن کو جو ہے ریلیز کرنا ہے اور پہلے جو گائیڈ لائن چاہت ہے اب ان کو جو ہے کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ان سب کے بارے میں اس ویڈیو ہمیں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے آفیس کے آرڈر کوپی دکھاؤں گا جس سے کہ ایکزیکٹلی آپ کو کلیر ہو سکے کہ کیا مینشن کیا گیا اس پرٹیکلر آفیس آرڈر میں چلی دوستو بات کرتے ہیں آج کے اس ایمپورٹنٹ اپڈیٹ کے بارے میں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دوبائے چلی دوستو سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں کیا یہ آفیس آرڈر ہے اور جس میں کیا کیا پوائنٹس منشن کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے آپ کے سامنے آفیس آرڈر کوپی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ this is related to compensation of rupees 10 لاکھ تو ابھی سبھی جو division سے ان کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے یہ آپ کے سامنے لیٹر کوپی ہے جس میں کہا گیا ہے کی provision to extend benefit of payment of compensation of rupees 10 لاکھ to all department employees جو ابھی کوویڈ 19 کے ٹائم پر نکالا گیا تھا اس کو implement کرنے کے لیے جو ہے یہ لیٹر نکالا گیا ہے اور اس میں آپ ساف ساف لکھا گیا ہے کہ ان سارے cases جو کی اس کے لیے لیجیبل ہے ان کی لسٹ مانگی گئی ہے سارے کے سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ there is a provision for appointment of designated officer by competent authority for receiving processing and disposal of claim تو یہ جو claim ہے اس کو جو ہے processing کرنے کے لیے جو ہے designated officer appoint کیے گئے ہیں extension of guidelines for the purpose of COVID-19 cases was only for specific purpose یہ والا جو compensation کی بات کی جارہی ہے یہ صرف اور صرف COVID-19 کے لیے ہے اسی لیے COVID-19 کے سارے cases پوچھے جا رہے ہیں دیا جائے گا اور جتنے بھی circles ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ they should submit all claims of compensation ensuring that جو certificate ہے اس میں سارا کچھ mention ہونا چاہیے کیونکہ COVID-19 کے ویے سے یہ والا جو guideline نکلا تھا یہ COVID-19 تک ہی رہے گا اور سارے کے سارے cases جن کو کی دس لاکھ compensation ملنا ہے وہ سارے کے سارے cases کو جو ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سرکلز کو کہا گیا ہے کہ اس کو پوروڈ کیا جائے دوستو یہ تھا آج کا امپورٹنٹ اپ ڈیٹ سبھی جیڈیس کے لیے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکیو فار وچنگ دس ویڈیو